اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بیسن کی خاص ڈش اندلیاں جو آج اس طریقے سے بنانا سکھاؤں گی جو ٹوٹیں گے نہیں اور مکس نہیں ہوں گی بننے میں بھی آسان اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے سب سے پہلے بیسن کو تھوڑا سا بھون لے اب اس میں تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی پی سی سبز مرچ نمک پانی اور تھوڑا دودھ ڈالیں گے دودھ سے بیسن میں نرمی اور ذیکے میں اضافہ ہوتا ہے موسیقی اب اس امیزے کو اتنا پکائیں گے کہ گارہ ہو جائے موسیقی موسیقی الگ برطن میں نکال کر پھیلا لیں موسیقی موسیقی 15 منٹ تھنڈا کر لیں موسیقی اب یہ کٹ کرنے کے لئے تھی آ رہے ہیں تو اس طرح سے کٹ کر لیں موسیقی موسیقی اب دیچکی میں آئل ڈالیں موسیقی موسیقی بیاز موسیقی موسیقی پیسا ہوا ادھرک لسن موسیقی 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 نمک سبیہ ضرورت پانی اور سبز مرچ اور مسالہ جب دون جائے تو شوربہ بنانے کے لئے اس پہ ضرورت پانی ڈال کر ڈھانپ دیں اور تیار خندلیاں ڈال کر پکائیں کم سے کم پندرہ منٹ تک پکائیں آپ اس میں ہرا دھنیا اور کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے زیکے میں اضافہ ہوتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اب خندلیاں تیار ہیں موسیقی